دوستو عراق کے صدر صدام حسین کی لاش اس وقت ان کی قبر میں مجود نہیں ہے بلکہ وہ کہیں پر غائب ہو چکی ہے کہاں پر یہ کسی کو نہیں پتا الجزیرہ کا یہ آرٹیکل دیکھیں جس کے اندر فوراً عراقی منسٹر مصطفیٰ القدیمی نے خیرت انگیز دعویٰ کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ صدام حسین کی مجودہ قبر کے اندر ان کی لاش مجود ہی نہیں ہے بلکہ اسے کہیں دور ویرانے کے اندر یا تو پھینک دیا گیا ہے یا پھر کسی نامعلوم جگہ پر دفنا دیا گیا ہے یہ سارا ماجرہ آخر ہے کیا اس کو جاننے سے پہلے ہم صدام حسین کی موت کی ہسٹری کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو دوستو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو میرا نام ہے محنور اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹ و آئی کے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب اور بیل کی آئیکن کو پیس کرنے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکشن مل سکے دوستو عراق کے صدر صدام حسین ایک رات اچانک سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ عراق کی ایک بستی کا دورہ کرتے ہیں لوگوں کے گھروں میں دستک دے کر ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہاں پر کوئی تکلیف تو نہیں ہے یہ لوگ صدام حسین کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر خوش اور حیرت سے جومنے لگتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا علاقہ ان کے اردگرد جمع ہو جاتا ہے یہ لوگ جواب دیتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہاں پر کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے صدام حسین نے اسی وقت انتہائی تاریخی الفاظ کہے کہ جب تک میں جاگ رہا ہوں آپ لوگ سکون سے سو سکتے ہیں لیکن جس دن میں چلا گیا عراق کے اندر کوئی بھی شخص سکون سے نہیں سو پائے گا تاریخ گواہ ہے کہ ان کی الفاظ پورے چوبیس سال کے بعد ست ثابت ہوئے دوستو جب صدام حسین زندہ تھا اس نے عرب ملکوں کو ایک ساتھ جوڑ کر رکھا ہوا تھا لیکن اس کے جانے کے بعد آج عراق بالکل تباہ ہو چکا ہے اور جل رہا ہے امریکہ نے پہلے عراق پر اقتصادی پبندیاں لگا کر اس کی معاشیت کو کمزور کیا جس کی وجہ سے دس لاکھ بچے بھوک سے مر گئے اور پھر اس کے بعد اس نے عراقی تیل پر قبضہ کرنے کے لیے اس مسلم اتحاد کو توڑنے کے لیے اور عراق کی فوج کو کمزور کرنے کے لیے اندر ہی اندر ایسی بغاوت کروائی خانہ جنگی کروائی کہ صدام حسین کو دنیا کے اندر اکیلہ کر کے اس پر ویپن آف میف دسٹیکشن بنانے کا الزام لگا کر یعنی نیوکلیر ہیتیار بنانے کا الزام لگا کر امریکہ اور اس کے تیس ملکوں کی فوج نے عراق پر دوہزار تین کے اندر چڑھائی کر دی اور پورے عراق پر بمباری کر کے اسے پتھر کے دور کے اندر پہنچا دیا چھے لاکھ عراقیوں کو ناحق قتل کر دیا خود یہ ریپورٹ دی کہ انہیں عراق کے اندر کوئی بھی نیوکلیر ہتیار یا ویپن آف میف دسٹیکشن نہیں ملے جس کو بنیاد بنا کر عراق پر حملہ کیا گیا تھا صدام حسین کا یہ مجسمہ گرانے والا شخص آج رو رہا ہے کہ امریکہ ہمیں ایک صدام سے بچانے کے لیے آیا تھا کہ وہ ظالم ہے لیکن آج ہمارے ملک کو تباک کر کے ہمیں کئی سو سال دنیا سے پیچھے لے جا کر آج ہمیں لاوارس چھوڑ کر کہیں چلا گیا ہے امریکہ نے عراق پر حملے سے پہلے انتہائی چلاکی سے ایران اور عراق کی مسئلہ کی بنیاد پر جنگ کو ہوا دی ان کے لاکھوں فوجیوں کو آپس کے اندر لڑوا لڑوا کر مروا دیا اور ان دونوں ملکوں کو خوب اسلہ بھیج کر خوب پیسہ کمایا جب یہ دونوں ملک آپس میں لڑ لڑکے کمزور ہو گئے تب عراق کی اصلی دولت یعنی تیل کو لوٹنے کا منصوبہ بنایا لیکن اس منصوبے کی سب سے بڑی رکاوٹ خود صدام حسین تھا کیونکہ صدام حسین نے پہلی بار عراقی تیل کو نیشنلائز کر دیا تھا یعنی باہر کی کوئی بھی کمپنیز تیل کو نہیں نکال سکتی تھی بس پھر کیا تھا امریکہ کے مطابق عراق کی جمہوریت خطرے میں پڑ گئی وہاں پر ڈکٹیٹرشپ پیدا ہو گئی اور خطرناک ہتیار بھی بننے لگے لہٰذا اس پر دوہزار تین کے اندر حملہ کر دیا گیا کہ کہیں دوبارہ سے سبتمبر گیارہ جیسا حملہ اس پر نہ ہو جائے دوستو اب اس حملے کے دوران عرب ملکوں نے قویت کے مسئلے کی وجہ سے صدام حسین کا ساتھ چھوڑ دیا تھا دراصل قویت کا ایشو یہ تھا کہ امریکن سفیر ایپرل گلیسپی نے صدر صدام حسین کو اکسایا کہ قویت عراق کے تیل کو مسلسل اس کے قریبی سرحدی علاقوں سے چوری کر رہا ہے اگر عراق اس سے فوجی طور پر نبٹنا چاہتا ہے تو امریکہ کو اس پر کوئی اتراز نہیں ہے صدام حسین نے قویت پر بینہ سوچے سمجھے ہی حملہ کر دیا اور یہی ان کے سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی عراقی فوج نے قویت پر قبضہ کر لیا اور اس کو اپنے علاقے کے اندر شامل کر لیا عرب دنیا نے اس مسئلے پر صدام حسین کو بہت سمجھایا لیکن صدام حسین نے ان کی ایک نہ مانی اور یہی وہ امریکہ کی چال تھی جس کو صدام حسین نہ سمجھ سکے اور نہ چاہتے ہوئے بھی امریکہ کے جھانسے میں آگئے عرب ملک قویت کی وجہ سے صدام حسین سے نراز ہو گئے اور امریکہ نے دن رات میڈیا پر پروپاگنڈا کیا کہ قویت کے بعد صدام حسین اپنی باقی فوج عرب ملکوں کے اندر اتارنے والا ہے بس پھر کیا تھا ہر عرب ملک نے اپنی فوجیں امریکہ کو عراق پر حملے کے لیے دینے کا اعلان کر دیا اور یہ حملہ کر دیا گیا اگر اس وقت عرب ملک امریکہ کی مدد نہ کرتے تو یہ حملہ کسی بھی صورت ممکن نہیں تھا پر اس حملے کے پیچھے دراصل امریکہ کا مقصد یہ تھا کہ عراق کی تیل کی دولت کو لوٹا جائے اور عراقی فوج اتنی طاقتور نہ ہو سکے کہ مستقبل کے اندر امریکہ کو آنکھیں دکھائے یا اسرائیل کے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے لہٰذا پلان کے مطابق بالکل ایسے ہی کیا گیا کہ 20 مارچ 2003 کو یہ تباہی شروع ہوئی قتل عام شروع ہوا جس میں چھے لاکھ لوگوں کو شہید کر دیا گیا دوستو صدام حسین کے دو بیٹوں کو قتل کر دیا گیا اور چھے مہینے کے اندر تقریز شہر سے صدام حسین کو بھی ڈھونڈ لیا گیا 2004 کے اندر بغاوت کی عدالت کے اندر ان پر انسانیت کے خلاف کام کرنے اور 141 لوگوں کو قتل کرنے اور ٹوچر کرنے کا الزام لگا کر پانچ نومبر 2006 کے اندر آخر کار ان کو پھانسی کی سزاد دے دی گئی اور ان کی پھانسی کی اپیر کو مسترد کر دیا گیا دوستو پھانسی سے پہلے صدام حسین نے پھر لوگوں کو ایک خط بھی لکھا اور انہیں اکھٹا رہنے کا مشورہ دیا اور یہ بھی کہا کہ جن لوگوں نے عراق پر قبضہ کیا ان ممالک کے لوگوں سے نفرت نہ کرو بلکہ ان کے حکمرانوں کے خلاف آواز اٹھاؤ جو کہ پولسیاں بناتے ہیں دوستو صدام حسین نے آخری کھانا چاول اور چکن کھایا اور شہد کے اندر پانی ملا کر پیا اور ان کے آخری الفاظ یہ تھے کہ اللہ اکبر امت مسلمہ جیت گئی اور فلسطینی اصل عرب ہیں پھانسی کے بعد صدام حسین کو ان کے ابائی گاؤں الوجہ کے اندر دفن کر دیا گیا لیکن اب عراق کے سابق منسٹر مصطفیٰ القدیمی کے مطابق صدام حسین کی قبر کے اندر ان کے لاش موجود نہیں ہے بلکہ انہیں دفنانے کے بجائے ان کی لاش کو بغداد کے اندر کہیں پر پھینک دیا گیا تھا اور بعد میں اس کے قبیلے ندا کے حوالے کٹ دیا گیا تھا جنہوں نے اسے تقریر شہر کے پاس ہی کہیں پر دفنان دیا تھا دوہزار بارہ کے اندر جب عراق کے اندر آئی ایس ایس داخل ہوئی تو اس کے لاش کو اصل قبر سے نکال کر کہیں اور لے جایا گیا لیکن کہاں پر اس کا کسی کو کچھ نہیں پتا دوستو اب اس حرکت کا سیدھا سیدھا مقصد یہ تھا کہ امریکہ چاہتا تھا کہ صدر صدام حسین کی تظلیل کی جائے تاکہ کل کو لوگ اس کی لاش کی وجہ سے کہیں پر اکھٹے نہ ہو جائیں اور یہ بات دوستو اس لیے بھی لوجیکل محسوس ہوتی ہے کہ صدر بش کا عراق پر حملہ کرنا آج تک امریکہ کی تاریخ اور اس کے حکمرانوں کے لیے ایک گالی بن چکا ہے کہیں پر بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا کیونکہ آج دنیا کا میڈیا ازاد ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے لوگ آج وہ حقائق جانتے ہیں جو کہ دوہزار تین کے اندر نہیں جانتے تھے کیونکہ اس ٹائم کے اندر امریکہ اور اسرائیل نے انٹرنیشنل میڈیا کو کنٹرول کیا ہوا تھا انہوں نے پوری دنیا کو اور پوری عوام کو یہ نہیں بتایا کہ یہ قتل عام تھا جو کہ عراق کے بعد شام لیبیا فلسطین اغوانستان مصر اور باقی عرب ملکوں پر بھی اسرائیل اور امریکہ مل کر کرتے رہے انٹرنیشنل میڈیا کانفرنس انٹرنیشنل فارمز پر عراق کی تباہی کا یہ سوال موجودہ امریکہ کے حکمرانوں کے لیے خوف کی علامت بنا ہوا ہے آج لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ خود کو کس مو سے یہ انسانی حقوق کے علمدار کے طور پر پیش کرتے ہیں یا انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں جبکہ دس لاکھ بے قصور عراقیوں کو خود قتل کرنے کے بعد آج فلسطین کے چالیس ہزار بچوں بڑھو اور ماں کے قتل عام کے اندر وہ کھلے عام اسرائیل کی مدد کر رہا ہے کیونکہ سچ اور قتلے نہ حق کبھی نہیں چھپتا چاہے اس پر جتنے بھی پردے کیوں نہ ڈال دیے جائیں ایک نہ ایک دن یہ سامنے ضرور آتا ہے اور آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا باقی اب اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا